السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ ونہ محمد الماہ وعنو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں جماعتیں چل نہیں ہیں وہ جماعت والے جتنے گھروں میں کام کر رہے ہیں یہ جماعت والے کہیں بچارے مسجدوں میں پھسے ہوئے ہیں ہن سے میری آجزانہ و مودی بانہ درخواست ہے کہ اس وقت دلی مرکز پہ ہی نہیں دعوت و تبلیغ پر حالات آئے ہیں اور ہر سو سال کے بعد کوئی عجوبہ ہونے والا ہوتا ہے کوئی ایک بڑا موجزہ ہونے والا ہوتا ہے اس کام کو نفع سو سال ہونے کو آگئے ہیں اس وقت دعوت کے کام پہ باطن کی محنت چل رہی ہے کہ کس طرح بدنام کیا جائے کس طرح سارے عالم میں اس کام کو ختم کیا جائے کیونکہ ایمان کی محنت اتنی چل رہی ہے کہ لوگوں کی زندگییں پلٹ رہی ہیں مسجد عباد ہو رہی ہیں لوگ داڑی رکھ رہے ہیں سنتوں پہ چل رہے ہیں آپ کی محنت میں لوگ تاہجز گزار بھر رہے ہیں نہیں تو وہ شرابوں کے اڈوں پہ کام کرنے والے شرک جوے کھانوں پہ بیٹھنے والے کوابی شرابی اللہ والے دیددار تقوے والے بد رہے ہیں آج وہ اللہ والے بد رہے ہیں تو لوگوں کوئی بات اکھر رہی ہے جماعت میں جو جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں یا مقابی کام کر رہے ہیں ان سے میری آجزانہ مودبانہ درقاس ہے کہ وہ اس وقت فری ہے اور بس جو میں بھی لوگ چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں اور گھروں میں بھی چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں صبح شام صلات و تذویر کا احتمام کریں یہ سب سے بڑی استقوار ہے استقوار کی دس دس بیس بیس تیس تیس تذویر اللہ کے دیار کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھتے رہیں تیس سو تیرہ مرتبہ اور پانس سو مرتبہ درود پاک اول آخر کے ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو منس والمین اس وقت حالات جو آئے وہ ہمارے خود کے عملوں کا نتیجہ ہیں دار الفساد و فی البر والبہر بیبا قسمت اید ناس کہ تو خشکی و تری میں تم پہ جو مسیمت رائد ہوتی ہے وہ تمہارے خود کا عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے اس وقت میرے بھائیوں اس وقت امت پہ حالات آئے ہیں ہم دعوت کے کام کرنے والوں سے اس کام کی عظمت نہیں کری اس کام کو عظمت سے نہیں لیا بیت اللہ جیسی جگہ میں بیت اللہ کے فوٹو لیا اس سیلس فیلی جماعت جیسی جگہ میں واتسپ موبائل اور فیس بک چلائے اور گھروں پہ بنا کر رہے ہیں جماعت میں تو کم سے کم اپنے گھروں پہ اور مفالتوں موبائل مت چلا لوگ جماعت میں لیکن گھروں پہ اپنی فیملیوں سے باتیں کر رہے ہیں اللہ یعنی وہ جماعتوں میں اتنا سونا اتنا سونا کہ بتا نہیں سکتے جب تعلیم ختم ہوئی پھر سونا دن کی زہر کے بعد بیان ختم ہوا پھر سونا تعلیم کے بعد سونا رات کو جلی سونا تعجز میں سونا اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بہو دے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ خطخہ دینے سے اللہ کے سامنے آجزی انکساری سے چھپکے چھپکے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے سے اور مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ کے سامنے گھڑ گھڑا کے باقی بھانگنے سے وہ جو جو جماعتیں چل نہیں ہیں وہ سور بخر کی آخری آیت ربنا لا تواخذنا سے لے کے فَنْسُنَّا عَلَىٰلْقَوْمِ الْقَافِرِينَ فَنْسُنَّا عَلَىٰلْقَوْمِ الْقَافِرِينَ فَنْسُنَّا عَلَىٰلْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ہر نواز کے بعد پڑھیں اماموں سے پڑھوائیں وہ خنوطِ نازلہ اتنا پڑھیں کہ جو جن طاقتیں یہ میڈیا بکاو موڈیا گوزی میڈیا یہ اگر اللہ اس کے مختر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے اور ان کے مختر میں ہدایت دیں تو ہماری چار مہینے چلے تیس نین کی برکن سے اللہ ان کی نیز تابودی کوئی فیضے کر دے وہ سارے حالت میں ان کو صلیل رسوہ کر دے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے تو اس لیے پڑھنا پڑھانا ہوگا رات کو عشاء کے بعد بھی پڑھنا پڑھانا ہوگا ایک ایک دو دو گھنٹے مسلے پہ بیٹا جائے گا اللہ سے بھاگا جائے گا تحجب سبح صادق کے ایک ایک گھٹے پہلے استعمالی دعا ہوگی دعوت کے قوم کو سیریس لے لیں پہرے آپ سے بہت آجزہ درقاس تھے کی بیرہ یہ وڈیو تمام دنیا کے دعوت کے قوم گنڈے والوں تک پہچا دے گھر کی تعلیم کا اتمام ہو سذبیات کا اتمام ہو دین کی محلت کو اپنا مقصد سمجھے ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے اور آئندہ نکلنے کے عظم و ارادے کرتے رہے پورے پورے پانچ کام کنڈے کے پورے عظائم کرتے رہے اللہ سے روتے رہے گھڑ گھڑاتے رہے جیسے یوروس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ علیہ اللہ انتظمانہ کا انگی کس تو میرے سوال بھی بڑھ رہے تھے ہم لوگ بھی اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہیں پریشانیوں کے پیٹ میں ہیں مذہبوں کے پیش میں ہیں آپ سے میری درقاس ہے کہ میرا یہ اوڈیو سارے آلنگ کے ایک اکیمان والے کے موبائل میں ہو وہ اس پر عمل کرے یہ نہیں سنا سننے کے بعد کبھی پڑا کبھی نہ پڑا اس کو روزہ نہ اتمام کے ساتھ پڑھیں گے واخر واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین